شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان لہائیت رحم فرمانے والا ہے اور بلند کیا ہم نے لکا آپ کے لئے ذکرک ذکر آپ کا فإننا پس یقینا معا سات العسری تنگی کے یسرہ آسانی ہے اِننا یقینا معا سات العسری تنگی کے یسرہ آسانی ہے فإذا پس جب فرغت فارغ ہو جائیں آپ فانصب تو محنت کیجئے وَإِلَى رَبِّكَ اور طرف اپنے رب کے فرغب پس رغبت کیجئے سورة الانشراح جس کا ایک نام سورة الشرح بھی ہے اور سورة علم نشرح بھی یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مساحف میں لکھے ہوئے ملیں گے تینوں میں معنی ایک ہی ہے مکی صورت ہے پچھلی صورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں سورة الدحا اور سورة علم نشرح سورة الدحا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانو تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے اور اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے جو انعامات کیے احسانات کیے ان کا ذکر ہے سورة الدحا میں حصی انعامات ظاہری انعامات نظر آنے والی چیزیں ان کا ذکر ہے اور سورة الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت جو اللہ سبحانو تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج ان کا ذکر ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے سورة الدحا کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں کیا بتایا گیا تو کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ اتا کیا اور بہترین آپ کو علم اتا کیا نبوت اتا کی تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں اور جو سوالی کوئی آئے علم کا سوالی یا مال کا سوالی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں اس کو ڈانٹے نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر اسی کی قسم کا شکر اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کے لیے جو آسانیاں کی ہیں اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے اس کی عبادت کیجئے جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ ادا کرتا ہے ہمیں بھی اللہ تعالی نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں بعض اوقات ہم اپنے ان ٹیلنٹس کو فل کاپیسٹی میں استعمال نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو تو ایک استاد یا اگدائی جتنا زیادہ اپنے مدعو کے ساتھ یا اپنے طالب علم کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ محنت کرتا ہے اس کے لئے قربانی کرتا ہے اس کو سکھانے کی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے بلکہ شاگرتوں کے دل میں اس کے لئے محبت اور اس کے لئے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا آج تک ہمیں یاد ہے تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے جو اپنے شاگردوں کے لئے جتنا زیادہ و مخلص ہوتا ہے وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا یہ ایک اللہ سبحانو تعالیٰ کی نعمت کا اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے کیونکہ مادی چیزیں پتھر توڑ کے گھر بنانا کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں لیکن وہ تو ہماری لیے مسخر ہیں متی ہیں فرما بردار ہیں ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں جس طرح چاہیں ان کو رگ دیں لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سوارنا اور ان کو نکھارنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفرمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو ان کی صلاحیت کو ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس صورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس صورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر وڑھنے والے ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر تو آئیے دیکھتے ہیں صورت کو اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک علم کیا نہیں سوالیہ انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں قد کے معنوں میں نشرح ہم نے کھول دیا شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا سرجری کے لیے بھی آتا ہے علم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا لکا آپ کے لیے آپ کی خاطر کیا صدرک آپ کا سینہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر سینے کی وسط دل کی وسط دل کا اتمنان نصیب ہو دپرشن کیا ہے دل کا گھٹنا سینے کا تنگ ہونا اندر کی تنگی شح بخل انسان کی اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں تنگ ہو جاتی ہیں لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس میں انبسات آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں خوشی اور اتمنان آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی یہ ٹینجبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے پچھلی صورت میں ٹینجبل نعمتیں تھیں لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں انسان چیزوں کی تہہ تک مہنچنے لگتا ہے اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے اس میں وزڈم آتی ہے اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ویجن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے کے لئے دعا کی تھی اٹھائی ازار سال پہلے وہ کیسے ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعاوں میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جن کی تعلیم و تربیت کرے ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کی گرد گھومتے ہیں سیلفش دل چھوٹا ہے نظر کتا ہے تنگ ہے شارٹ سائٹڈ ہیں دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کل میری کوششوں کا صلاح کیا نکلے گا کیا ملے گا مجھے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی لہذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لئے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر بست ہوتی جن کا دل بڑا ہوتا ہے جن کی نگاہ دور تک دیکھتی ہے تو کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا آپ کے لئے اللہ سبحانو تعالی نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیئے کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی پورے سینے کی کی گئی چیسٹ اور چیسٹ کے اندر دل ہے چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی بست آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانو تعالی نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے اسی لئے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا اسی لئے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانو تعالی نے ان سے بات کی ہم کلام ہوئے اللہ تعالی اور ان کو اپنے کام کے لئے چن لیا وَسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْغَهُ قَوْلِي کہ اللہ میرا سینہ کھول دے یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی حارون کو عطا کر تو بہرحال اللہ سبحانو تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اور پھر اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ کیا وَلَا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا فَهُوَ عَلَى نُورِمْ مِنْ رَبِّ اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا مَنْ يُرِدْ اَيَّهَ دِيَهُ يَشْرَحْصَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کو وصت اتا کر دیتا ہے اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے دل تنگ کب ہوتا ہے جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا پھر ہم معاف نہیں کر سکتے پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا ساہر کاہن مجنون شاعر نہ جانے کیا کچھ لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کاروائیاں کی یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں جنہوں نے پتھر ماہ رائف کے سفر پر آپ نے ان کے لیے کیا کیا ان کے لیے بھی دعائیں کی ہر ہر معقے پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ باقی پیغمبروں میں آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسط کے لیے دعا کرنے اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا آپ کی سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا دو مرتبہ ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے حکم مراج کے موقع پر اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے انہوں نے آپ کا سینہ کھولا ساتھ ان کے سونے کے پیالا تھا جس میں زمزم کا پانی تھا آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اس سے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کبھی کوئی حسد بغس اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں مطمئن رہیں ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے ایمان بڑھتا ہے ایمان کی زینت ہوتی ہے اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے حق کی معرفت ملتی ہے تو جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی آزی ہو جاتا ہے انسان چھوٹے چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا ہے انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے عبادت کی طرف لپکتا ہے عبادت کی طرف دوڑتا ہے نماز پھر قررت و عین لگتی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی نماز پھر بوجھ نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی انسان بنا کہے دوسرے کی باتیں سمجھنے لگتا ہے اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں وہ دوسروں کی کیر کرنے لگتا ہے دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے ہٹا دیا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ ودعا ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے غم کے معنی میں بھی اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیئے گئے اور یہاں پر آپ دیکھیں سورة الدحا میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ سیکنڈ پرسن لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا اس بوجھ سے مراد کیا ہے اس کے کئی معنی لئے گئے ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے ہرا میں چلے جاتے تھے تو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قرآن دیا نبوت دی تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت تاری ہو گئی تھی آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی آپ واپس گئے اور آپ اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑھا دیں چادر اڑھا دیں اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیر کیا آپ کا خیال رکھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مددگار دیئے آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئیں پھر اسی طرح ذات ابو بکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آگئی اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا اس میں بھی آپ پر پریشانی آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیئے وہ پریشانیاں آپ کی دور کر دیں اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے چالیس سال جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں گزرے تھے جس کا آپ کو ملال تھا تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے جو کام آپ سے ہوئے خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے جیسے ایک مخولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیات المقربین جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی ہیں یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لئے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور کو تاہی کمی بیشی نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے جیسے ابا صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لئے آپ نے تھوڑی سے اس سے بے روخی بڑھ دی تو یہ بے روخی کیا تھی یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی نگاہ ہمیں ایک قصور تھا آپ کا تو وزر کا معنی قصور بھی کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور ماف کر دیے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیے وَوَدَانَا أَنْكَ وِزْرَكَ أَلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا نقیز ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانے کی آواز ہو یعنی کڑکڑانے ہوں جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے تو وہ کیا کہلاتی ہے نقیز کہلاتی ہے تو اَنْقَضَ ظَهْرَكَ یعنی جس نے آپ کی پیٹ کو بوجھل کر دیا تھا آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آپ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا وَرَفَانَ عَلَكَ ذِكْرَكَ اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا یعنی آپ کو شہرت عطا کی آپ کو بلندی عطا کی نہ صرف یہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے ذکر کو یعنی آپ کے نام کو آپ کے مقام کو آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے رفعان علیہ کا ذکر کیسے ہوا میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لئے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ پانچ وقت جو نماز ہوتی آزان اس میں پھر نماز میں اتحیات اور پھر اس کے بعد دروش شریف اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی اور آپ کی قدردانی ہی کا ایک ذریعہ ہے پھر اسی طرح اور کون سے مواقع ہیں جہاں آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا ہے یعنی آپ کے دنیا میں جتنے بھی چاہنے والے وہ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے آپ دیکھیں اس وقت کتنی ہی ایسی ویب سائٹس ہیں اور کتنی ہی ایسے فورمز ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتے ہیں ایک عام مسلمان بھی جب ان کو پڑھتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا یا ایک دم غصے میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگڑتی اور جس محفل میں بھی اور جہاں بھی آپ کا ذکر کرتا ہے کوئی بھی مومن وہ محبت سے عقیدت سے اور احترام سے ہی آپ کا ذکر کرتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو آپ کے بارے میں علم نہ ہو آپ کی خبر نہ ہو اور کوئی بھی شخص خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور ہو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ ہمیشہ کے لئے محفوظہ باقی انبیاء کے موجزات ان کے ساتھ ہی دنیا میں سے ختم ہو گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کیا ہے قرآن مجید یعنی جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے وہاں آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ پر نازل ہوا اور پھر اس طرح بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے جمعہ کو خطبہ دیا جاتا ہے یا کوئی بھی لیکچر دیا جاتا ہے تو ہم شروع میں کیا کہتے ہیں نحمدہو و نسلی اللہ کی حمد و سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ پر درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ان کو جس طرح محفوظ کیا گیا اور اس کے لئے جو کوششیں ہوئیں اور لاکھوں لوگوں نے اس میں جو محنتیں کی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا ذریعہ ہیں کیونکہ آپ کا کلام باقی لوگوں کے کلام سے بہت مختلف یعنی آپ کی جو گفتگو تھی آپ کی جو احادیث ہیں اور اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات ہی نہیں اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصائص کیا تھے جس کی وجہ سے آپ کو درجہ باقیوں کے مقابلے میں بلند ہے اب کرنا کیا چاہیے آپ کو تسلی دی جاری کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے تنگی کیا تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا کام کرتے تھے یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے خصوصاً مکہ میں یہ صورت مکی ہے مکہ میں آپ کی بہت مخالفت ہوتی تھی تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ عسر کے ساتھ عسر بھی ہے ساتھ ہی ہے یعنی جہاں تنگی ہے وہیں آسانی بھی ہے یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے بلکہ جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی بھی ہوگی یعنی جب آپ لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں گے تو کچھ لوگ انکار کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس دعوت کو قبول بھی کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہی بنتے چلے جائیں گے آپ کے مددگار ہوں گے آپ کے سپورٹرز ہوں گے آپ کے ساتھ بڑے بڑے کام کریں گے مل کر تو یہ آپ کے لئے آنکھوں کی تھنڈک ہوں گے آپ کے لئے خوشی کا سبب ہوں گے لیکن یہ خوشی کب نصیب ہو سکتی ہے جب آگے بڑھ کر آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور ان کو دین کی تعلیم دیں گے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس میں سبق ہے اور ہم سب کے لئے بھی فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى اور پھر اِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى تقرار ہے یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی اس میں آپ دیکھئے دونوں لفظ جو ہیں ان میں ایک کے ساتھ ال آیا ہے اور ایک تنوین کے ساتھ آیا ہے ال جو ہے جب کسی لفظ پر آدھے آتا ہے تو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے خاص پروپر ناؤن ہو جاتا ہے یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے لہٰذا دونوں دفعہ الْأُسْرِ ہے ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن يُسْرَ کیا ہے یُسْرَن اسم نقرہ نقرہ میں کیا پائے جاتا ہے میں کئی دن سے اب یہ لفظ دھورا رہی کیا پائے جاتا ہے تفقیم 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 کیا ہوتا ہے فخامہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا کرنا تو يُسْر کیا ہے يُسْر زیادہ ہے تنگی کا موقع کم ہے آپ دیکھئے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی چیز میں جب ہم تنگ ہوتا ہے یا مشکل وقت ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے کچھ تو وہ مواقع اوقات کم ہوتے لیکن عام طور پر جو ایک طرح سے نارمل حالات ہیں وہ زیادہ ہوتے کئی چوٹ لگتی ہے درد ہوتی ہے کہ خون بیٹا ہے کچھ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے چلی جاتی ہے وہ تکلیف اور اس میں آپ دیکھئے کہ درمیان والا جو اُسْر ہے اس کے دونوں طرف اب یُسْر کا لفظ ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ دو یُسْر جہاں کٹھے ہو جائے اُسْر ان پر غالب نہیں آسکتا یعنی آسانیاں دو ہے تنگی ایک ہے تو دو جہاں وہ ایک پر بھاری ہوں گے تو تنگی سے آپ نہ گھبرائیں مشکلات سے آپ نہ گھبرائیں اور ویسے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی کرتے ہیں سیجا علاللہ بعد اُسْرِ یُسْرَ لیکن یہ کب ہوگا یہ آسانیاں کب ہوں گی یہ آسانی اس وقت ہوگی جب آپ ایک کے بعد ایک کام کیے چلے جائیں گے محنت کریں گے جب تک انسان مشکل میں نہیں پڑتا آسانی نہیں ہوتی اگر کوئی یہ کہے کہ آسانی کے ساتھ آسانی ہو جائے تو یہ پترت کا قائدہ ہی نہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے لہٰذا جو شخص زندگی میں آسانی چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا مشکلوں سے گزرنا ہوگا جو مشکلوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ بہادر ہو جاتے ہیں اگر آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں تھکاتی اور بڑے سے بڑا بھاری کام وہ بھی آپ کو نہیں تھکاتا کیونکہ آپ کا سٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سسٹی کے مارے لیٹے رہیں سوئے رہیں کوئی کام نہ کرے تو کیا ہوگا کیا ہوگا نتیجہ آپ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکیں گے کولیپس کر جائیں گے آپ کے مسئل دیڈ ہو جائیں گے آپ کوئی بھاری کام نہیں کر سکیں گے یعنی آپ دیکھئے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے بہت مشکلات دیکھی ہوں بڑے ہو کر اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں اس کے نزدی کچھ بھی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے لیکن ایک شخص جس کے زندگی بہت آسانیوں میں گزری اس نے کوئی تنگی کا وقت نہ دیکھا ہو تو وہ چھوٹی سے مشکل سے بھی بہت زیادہ گھبر آ جاتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح جو لوگ اپنا ذہن استعمال کرتے رہتے ہیں اپنا دماغ استعمال کرتے رہتے ہیں مثلا mathematics ہے یہ کوئی بھی subject ہے آپ اس کو پڑھتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی tips پر آ جاتا ہے اتنی آپ کے اندر تیزی آ جاتی لیکن اگر آپ کسی بھی subject کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں پڑھانا ہی چھوڑ دیں چاہے آپ اس کے master ہی کیوں نہ ہو یا جس subject میں آپ نے master's کیا ہو اس میں بھی آپ zero ہو جاتے ہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی جب اٹھا رہے تھے جب آپ اسے بہت آگے تھے تو کوئی بھی چیز زندگی میں تنگی کے ساتھ ہی آسانی کی طرف جاتی ہے آسانی کے ساتھ آسانی نہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ مثلا مختلف تکلیفیں انسان پر جب آتی مثلا بیماری ایک تنگی کی حالت ہے اس میں آسانی کیا ہوتی کیا کیا آسانی ہو جاتی ہے بیماری میں نماز چھوٹی ہو جاتی ہے لیٹ کے پڑھتے ہیں تیمم کر لیتے ہیں کتنے لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں وہ جو آپ کو دنوں تک نہیں پوچھتے وہ آپ کا حال پوچھنے آ جاتے ہیں آپ کی عادت کرنے آ جاتے ہیں آپ سے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے دعائیں آپ کی بھی قبول ہوتی ہیں اور دوسرے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں وہ آپ کو جو دعاوں میں یاد نہیں تھے آپ ان کی دعاوں میں آ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ پھر دعائیں کرتے ہیں بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی دعاوں کا حال دیکھیں ماں بیمار ہو جائے تو بچے کی دعاوں کا حال دیکھیں تو یہ ساری آسانیہ کس کے ساتھ ہیں اس ایک بیماری کی مشکل کے ساتھ ریسٹ بھی ملتا ہے انسان کو ساری ذمہ داریاں کام ہوئے کو انسان چھوڑ کے سویا رہتا ہے جام طور پر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا جو نارمل روٹین میں آپ کام کاج کر رہے ہوتا ہے وہ ثواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے فَإِنَّمَا عَلُسْرِ يُسْرَا اب کرنے کا کام کیا ہے يُسْر کب ہوگی فَإِذَا فَرَغْتَ هُمْ سَبْ جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں محنت کریں یہ عجب کانسپٹ ہے ہم جب فارغ ہوتے ہیں ٹرم ختم ہوتی ہے سیشن ختم ہوتا ہے تو پھر ہم ہولیڈیز کرتے ہیں آرام کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں کام کاج چھوڑ دیتے ہیں سوئے رہتے ہیں سنڈے کا دن کیسے گزارتے ہیں کام کم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائے تو دوسرے میں آ جائیں مثلا اگر آپ جہاد کے کام سے فارغ ہوئے ہیں تعلیم کے کام سے فارغ ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر اور نماز اور تحجد کی طرف آپ دیکھئے کہ سارا دن آپ کے کام ہوتے تھے اور پھر رات ہوتی تھی تو آپ عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے لیکن اسی سے تو آپ کے درجے بلند ہوئے کہ آپ کو مقام محمود ملا تو جو شخص محنت کرتا ہے اسی کو بلندیاں ملتی ہیں اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ کام کے بعد آرام نہیں کام کے بعد کام اور پھر کام بس کام کے شکل بدل جائے گی وہی ریلاکسیشن ہے کیونکہ جب آپ ایک کام کر کر کے تھکتے ہیں تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس پہلے کام کی تھکاوٹ سے رکل آتے ہیں دوسرے کام کی تھکاوٹ جب دوسرے اس تھکتے تو آپ پھر ایک اور کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو بدل بدل کے آپ کام کرتے رہتے ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے فنسب کا ایک مطلب نصب کرنا بھی ہوتا ہے یعنی جب آپ باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ کتنا قیام کرتے تھے کتنا کھڑے ہوتے تھے وہاں سوچ جاتے تھے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں صرف زبانی کلامی کیا کسی نعمت کے ملنے پر ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں کوئی بھی نعمت دین کی دنیا کی اور فن سب اس محنت کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دے تھکا دینے والی محنت فارغ ہوں تو تھکا دینے والی محنت کریں اس لئے آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا کونسپٹ ہے لوگ سارے دن کے کام کے بعد سیدھا کہاں جاتے ہیں جم جاتے ہیں اور جم جا کے کیا کرتے ہیں ورکا اٹھ کرتے ہیں وہ پسینہ بینے لگتا ہے اور ہم کہاں جاتے ہیں بستر پہ جاتے ہیں کھانے پہ جاتے ہیں کام کے بعد کام سخت مینر آپ دیکھئے اسے کس نے لے لیا جو آج دنیا میں ترقی کر گئے اور ہم جو الٹے چل رہے ہیں پیچھے ہی جا رہے ہیں الٹا چلنے والے پیچھے جاتے ہیں ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں صرف ورکا اٹھ کر کے تھکنا مراد نہیں ہے بلکہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنا ہے اپنے رب کی طرف رجو گئے اب دیکھئے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو جب انسان تھک جاتا ہے تو پھر اس کا کیا دل چاہتا ہے اب اس سے بات کرے اب اس سے ملاقات کرے تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے کام کاج سے جب تھکتا ہے تو نماز کی طرف راغب ہوتا ہے تاکہ اللہ سے بات کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کو یاد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا سارے دن کے کام کر کے تھک جاتی تھی خادم دیا آپ بھی پڑھ کے دیکھئے اللہ رب بکفر غب تھکاوٹ دور ہو جائے گی انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے جب انسان اور کام کر کے تھک جاتا ہے تو میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ نماز ریلیکس کرنے کے لیے آتی ہے ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے جب آپ پڑھ کے اٹھتے ہیں تو بالکل یوں ریلیف ملتا ہے جیسے وَوَدَا نَا آن کا وزرک سارے بوجھ اتر گئے ہیں سارے گلے شکوے ختم جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کر لی اللہ تعالیٰ کے آگے رو دھو لیے دل کے بوجھ بھی اتر گئے جسمانی بوجھ بھی اتر گئے ویسے بھی کہ کوئی ہے ہماری سننے والا تو یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے اسی طرح بعض اس کا معنی بھی لیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دم اٹھنا جائیں بلکہ نماز کے بعد کی اذکار کریں اسی طرح دنیا کے کاموں کے بعد عبادت کریں عبادت کے بعد دنیا کے کام کریں یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام اس طرح ایک بیلنس ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو دین کی دعویٰ دیتے ہیں بس وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں عبادت ایکولی امپورٹنٹ ہے ذکر اذکار ایکولی امپورٹنٹ ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک روحانی سٹریندھ اور ایمانی قوت نہیں ہوتی لہٰذا وہ آنے والے چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جو بڑے جذبوں کے ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا کام دین کی تبلیغ کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر اور عبادت یہ پرفیکٹ بیلنس کام کر دیتا ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبنا آدم اے آدم کے بچے تفرغ لعبادتی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو وقت نکالو املو قلبک غنن میں تمہارے دل کو غنہ بنیازی سے بھر دوں گا دل کو راحت دے دوں گا وم لا یدئی کا رسکن اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا رزق دوں گا تمہیں یبنا آدم اے آدم کے بیٹے لا تبعد منی مجھ سے دور نہ ہونا عبادت سے مو نہیں موڑنا فَأَمْلَو قَلْبَكَ فَقْرًا ورنہ تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا ہر وقت تمہیں غم پریشانی لگی رہے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں میری یہ بھی ضرورت ہے یہ بھی اس چیز کا کیا ہوگا اس کام کا کیا ہوگا یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی فکر 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 وَمْ لَا يَدَيْكَ شُغْلًا اور تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا تجھے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی اور تیرے دل کو پریشانی سے نجات نہیں ملے گی کیوں؟ اس لیے کہ تُو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تو ہم سب کو پریشانی اور سخت مصروفیہ سے بچنے کے لیے اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا لازم ہے اور اس میں آپ دیکھئے خاص طور پر فجر کے وقت نماز اذکار قرآن کی تلاوت دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو کیونکہ اگر اس میں اللہ کی عبادت کا انصر شامل نہیں تو پھر انسان تکلیفات سے نجات نہیں پاسکتا کچھ لوگ جب ان کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اللہ کی طرح راغب ہوتے ہیں اب کل یہ کسی نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک بھائی ہے حافظ قرآن ہے لیکن دین سے دور ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کوئی جاب نہیں ملی اس کو بیماری لاحق ہو گئی وغیرہ وغیرہ اب نمازوں میں بھی کتاہی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑتا منکہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی پابندی شروع کر ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اور دوسرا بھائی کہتی ہے اس کو بھی پریشانی آئی تھی لیکن وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راقب ہو گئے جاب بھی اچھی مل گئے اور ویسے بھی خوشحال مطمئن ہے زندگی بھی ٹھیک گزر رہی یہ جو زندگی میں پریشانی آتی ہیں آتی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے کہ بندے تھوڑا وقت میری لیے بھی نکالو کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اور جب ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں صرف فرض پر اقتفا کرتے ہیں سنت اور نفل کی طرف جاتے ہی نہیں یعنی اضافر اختفانسب میں یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتوں کا احتمام کرو نفلوں کا احتمام کرو صرف فرض پر اقتفا نہ کرو تو جب ہم فرائض میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں تو ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے اور تکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتی اور پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی تو حل کس میں ہے؟ عبادت میں ہم سب سوچیں کہ اپنی فرصت کے اوقات کو کیسے گزارتے ہیں کامیاب وہی ہے جو فراغت کے لمحات کا بیسٹ استعمال جانتا ہو بہترین استعمال جانتا ہو وقفات التدبریہ میں نمبر سیون ہے علم نشرح لک صدرک وَإِنَّمَا خُصَّ السَّدْرُ یہاں صدر یعنی سینے کو مخصوص کیا گیا ہے لِأَنَّهُ مَحَلُّ اَحْوَالِ النَّفْس مِنَ الْعُلُومِ وَلْإِدْرَاقَاتِ کیونکہ وہ دل کے حالات نفس کے احوال کا ٹھکانہ ہوتا ہے سارے غم پریشانیاں دکھ خوشیاں ہر چیز دل میں ہی ہوتی سینے میں ہی ہوتی ہے وَالْإِدْرَاقَاتِ اور جتنے بھی ہمارے پرسیپشنز ہیں وہ سب بھی وَالْمُرَادُ مراد کیا ہے الْإِمْتِنَانُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَتْحِ صَدْرِهِ وَتَوْسِعِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے آپ کی سینے کے کھلنے اور اس کے وسیع ہونے ایکسپینڈ ہونے کے بارے میں حَتَّى قَامَ بِمَا قَامَ بِهِ مِنَ الدَّعْوَةِ اسی وجہ سے آپ دعوت کے کام کو اچھی طرح انجام دے سکے اس کو قائم کر سکے وَقَدْرَ عَلَى مَا قَدْرَ عَلَيْهِ اور وہ قادر ہو سکے جس پر بھی وہ قادر ہوئے مِنْ حَمْلِ آبَاءِ النُبُوتِ نبوت کے بوجھ اٹھانے کے وحفظ الوحی اور وحی کی حفاظت یا اس کو یاد کرنے کے یعنی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اتنا بڑا تئیس سال کے اندر اس دل کی وسط سینے کی وسط کی وجہ سے ہی کر سکے بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کا سینہ اور دل بڑا ہوتا ہے چھوٹا پن دل کا چھوٹا پن ہوتا ہے وَمَنْ يُوْقَ شُحْ نَفْسِهِ جو دل کی تنگی سے بچایا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں اس آیتِ کریمہ میں آیتِ کریمہ صرف لا الہ الا انت سبحانہ کا نہیں ہر آیتِ آیتِ کریمہ ہوتی اس معزز آیت میں سینے کو کیوں خاص کیا گیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے کیونکہ سارے ہمارے جو احساسات جذبات سارے کے سارے دل سے متعلق ہوتے ہیں سینے سے متعلق ہوتے ہیں اور پھر اس مراد یہ ہے کہ سینے کے وسط کے ساتھ انسان وسیع کاموں کے قابل ہوتا ہے نیکس پیچ کو دیکھئے فَإِنَّمَعَلُسْرِ يُسْرَا فَالْعُسْرُ وَإِن تَقَرَّ مَرَّتَيْنِ فَتَقَرَّ بِلَفْزِ الْمَعْرِفَتِ فَهُوَ وَاحِدْ اسر اگرچہ دو بار آیا ہے لیکن معرفہ آیا ہے ال کے ساتھ آیا ہے اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہوگا یعنی اسر ایک ہی شمار ہوگا دونوں آیتوں میں وَالْعُسْرُ تَقَرَّرَ الْبِلَفْزِ نَقِرَتِ اور یسر جو ہے نکرا کے طور پر آیا ہے دو بار فَهُوَ يُسْرَانِ تو معنی دو آسانیاں ہوں گا فَالْعُسْرُ مَحْفُوفٌ يُسْرَيْنِ اسر یسرین دو آسانیوں کے ساتھ گرا ہوا ہے یسر قبلہو ویسر بعدہو پہلی آسانی اور بعد کی آسانی فَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ عُسْر دو آسانیوں پر غالب آہی نہیں سکتا السؤال الْيُسْرَوْ أَوْسَعُ مِنَ الْعُسْرِ یسر عُسْر سے زیادہ وسیع ہے وَدِّحْ ذَالِكَ فِي دَوْئِهَاتَيْنِ الْآیَتَيْنِ ان دو آیتوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجئے پیچھے وضاحت ہو چکی ہے پھر اس میں معانی کلمات میں دیکھئے انقضہ کا معنی ہے افقلہ بوجل ہو گیا فرغتا فرغتا کا معنی من اشغال الدنیا دنیا کی مصروفیات سے جب آپ فارغ ہوں فَانْصَبْ فَجِدَّ فِي الْعْبَادَةِ عبادت میں محنت کیجئے فَرْغَبْ فَتَوَجَّهْ وَطْلُبْ وَتَدَرَّ توجہ کیجئے طلب کیجئے اور آہزاری کیجئے عمل بالآیات میں اشغل احد اوقاتِكَ فراغِكَ بِعبادتِ اپنے فراغت کے اوقات میں سے کسی وقت کو عبادت میں لگا لیجئے مشغول کر لیجئے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ ایک چھوٹی سی چیز سیلف انالیسس کے لیے کہ اپنی زندگی میں پائی جانے والی کسی بھی تکلیب یا کسی بھی مشکل کو لکھیں اور پھر اس مشکل کے ساتھ آپ کو کیا کیا آسانیہ ملی یا اس مشکل کی وجہ سے اس کو بھی لکھیں مشکل کیا ہے اور اس کے ساتھ آسانی کیا ہوئی دوسری چیز فارغ وقت کب ہوتا ہے اور اس میں آپ کیا عبادت کر سکتے ہیں اپنی موجودہ عبادت میں کچھ نہ کچھ مزید انکریز کریں اضافہ کریں استاذ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہمیں واقعی غور کرنا چاہئے کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جو بیسیکلی فارغ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو فارغ سمجھ نہیں رہو جیسے ٹرائولنگ کا اگر بہت سارا لمبا ٹائم ہے بلکل تو ہم یعنی اس میں ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کچھ پلان نہیں ہوتا ہم نے اس میں کچھ پڑھنا ہے یا کچھ ذکر کرنا ہے یا کچھ عبادت کرنا ہے یہ ہمارے ہی ملک میں ہیں عام طور پر افسوس کے ساتھ اس وقت کے ہم مسلمانوں کی حالت ہے ونگر آپ ویسٹ میں جائیں کسی بس میں ٹرائول کریں ٹرین میں کریں لوگ نیوز پیپرز کتابیں مختلف چیزیں پڑھتے ہی نظر آئیں ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہو یعنی سفر کے وقت کو استعمال کرنا اسی طرح کسی بھی انتظار کے وقت کو ڈاکٹر کے پاس انتظار کر رہے ہیں گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت کو بھی آپ پروڈکٹو بنایں اس کو بھی آپ بہترین چیز میں استعمال کریں اس پاس ہمیں رمضان میں کتی اچھی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو کافی حد تک بچانے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں ظاہر ہم سب انسانی کوشش ہیں لیکن ہم اس کو پورے سال کانٹینیو نہیں کر وہ اصل میں ٹریننگ دی تو اسی لیے جاتی ہے نا کہ اس کو سارا سال لے کے چلیں لیکن وہ ہم عید کے ساتھ ہی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں سب کچھ اور پھر پچھلی روٹین پہ آ جاتے ہیں سازہ ریفلیکشن میں ہم یہ بھی کہ کیا میں کوئی ایسے کمر توڑ بوجھ میں تو نہیں دبی ہوئی کیا میری زندگی مشکت سے تو نہیں بھری ہوئی کیا ایسا تو نہیں کہ میرے کام ختم ہی نہیں ہوتے میں صبح سے لگی ہوتی ہوں رات تک اور اس کے بعد پھر ہم یہ سوچیں اسی صورت کے حوالے سے کہ میں اللہ کی کتنی قریب ہوں کیا یہ وجہ تو نہیں میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں تو اگر ہم اس سچویشن میں اگر اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ہم اپنی عبادت انکریز کریں کیونکہ اللہ نے ہمیں سلوشن بتا دیا یہاں پر جہاں پر یہ بات ہے میرے ایک انتہائی قریبی عزیز ہیں ان کو فورج سیج کا پینکریائٹک کینسر ڈائیگنوز ہوئے بہت بری حالت میں انتہائی ینگ انسان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ بیماری ہوئی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان ہے اس سے پہلے میں پہچانتا ہی تھا کہ اللہ ہے کون میں سوڑی تھی ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کرتے ہیں میرے اتنے چھوٹے بچے ہیں میں اتنی اپنی کیریئر کی ہائی پوسٹ کے اوپر تھا تو اس ٹائن در مجھے دا کے بستر کے اوپر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب جا کے پہچانا کہ اللہ ہے کون تو وہ یہ ہر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کہہ آسانی انسان ڈھون سکتا اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کسی کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ انہم العسری یوسرا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جس طرح دعا کر کے جو لطف آتا ہے اس کی عبادت میں جو مزہ آتا ہے وہ ویسے روٹین میں نہیں ہوتا تو واقعی میں نے تو یہ فیل کیا ہے کہ انسان کو مشکل مانگنی نہیں چاہیے لیکن ہر ایک کے لائف میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آتے ہیں تو اس وقت جو وہ انجوائے کرتا ہے عبادت کو اللہ سے دعا مانگنے کو تو اس میں بھی شکر آتا ہے اور وہ سائی تینشنز دور ہو جاتی ہیں جو فوکس اس وقت ہوتا ہے وہ عام طور پر اور کسی بھی کام میں جب وقت تنگ ہوتا ہے ڈیڈلائن قریب ہوتی ہے اور آپ کے پاس لیمیٹڈ چیز ہوتی تو پھر آپ اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس تو اور زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں ان لمحوں کے جو لذت ہوتی ہے نا کام کرنے کی کوئی بھی مایوسی ہے تو اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ عسر کے ساتھ عسر دیکھنا شروع کر دے کہ مجھے کیا کچھ مل رہا ہے میں دو باتیں کہنا چاہوں گی ایک تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے جب بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ہماری اتنی اچھی اللہ تعالی سے باؤنڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہم ہر چیز بہت اچھی طرح شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور شروع شروع میں جب میں یہاں آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کام کریں یا اللہ سے باتیں کریں تو مجھے بڑا یہ ہوتا تھا کہ مطلب اللہ کے لیے کام کیسے کریں اللہ تعالی سے باتیں کیسے کریں لیکن آہستہ ہی سا جب وقت گزرتا گیا یا یہ کہہ لے کہ جیسے جیسے پریشانیاں آتی گئی تو پھر باؤنڈنگ ہوئی تو پھر ریلائز ہوا کہ ہاں واقعی مطلب ہم اللہ تعالی سے باتیں بھی کر سکتے ان سے اپنی چیزیں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہ کہ مطلب جیسے اس صورت میں کہا گیا جب تم فارغ ہو مطلب یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کے سارے کام شام چھوڑ دو اور بس میری عبادت میں لگ جاؤ مطلب یہ کہا گیا کہ بس فارغ ہو اور پھر میری عبادت کرو کام کر کے جب فارغ ہو تو مطلب یہ چیز نہیں کہی گی کہ مطلب میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو صرف عبادت ہی کرو ہم لوگ کے زیادہ تر فری ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے سن ڈے اور ایکچلی اٹس سنی ڈے اور سن باہر ہے وہ ہمیں شائن کرتا جا رہا ہے ان کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں ریلائز کرنے چاہیے کہ ہمارے کام بھی ہر وقت جو ہم یہ فارغ نہیں ہمیں بھی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے ہم بھی ہر وقت کسی کو فائدہ دے اللہ تعالی نے ہمیں جو پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے یعنی بہت اچھا ایک بیلنس ہے ان کے اوقات جو ہیں وہ بہت اس طرح سے رکھیں اور اس کے ساتھ ہمارے اندرونی جو جسم کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیلنس کر دیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا اگر انسان کسی بھی مشکل میں پوزیٹیو رہتا ہے پوزیٹیو لی تھنگ کرتا ہے تو اسی سیچوریشن میں اس کو اپنی پرابلم کا سولوشن میں مل جاتا ہے بلکل اور وجہ بھی پتا چل جاتی ہے کہ مسئلہ کی اصل وجہ کیا میری کتاہی کہاں ہے اور اگر نیگیٹیو ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لئے اسے ہی رہتا ہے پھر پردہ پڑ جاتا ہے پھر انسان کو سولوشن نہیں ملتا منفی ہونے سے سولوشن نہیں ملا کرتا بچے کی پیدائش کا مرحلہ ایک ماں کے لئے کتنا تکلیف دے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جب اس کو دیکھتی ہے ایک نظر تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی مشکل کے ساتھ آسانی ہے تربیت کمرلہ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے لیکن جب بچے کسی کام پر لگ جاتے ہیں تو پھر والدین کے لئے آسانی ہو جاتے ہیں بڑے اوکی ریوارڈ بھی مل جاتا ہے جہاں ہم ان کے اچھی تربیت کرتے ہیں اسلام علیکم استاذہ جیسے وہ بات ہوتی ہے انسانوں کو سوارنے کی کہ آپ جیسے یہ بجری ہے یہ چیزیں آپ ان کو لگا دیتے ہیں اپنے بچوں سے بڑے جلدی ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں مایوس ہو جاتی ہیں مار بٹائی پہ آ جاتی ہیں سکول کرنے پہ جلدی کرنے پہ پریشرائز کرنے پہ فیملیٹ کرنے پہ تو مت ان کے اوپر دباؤ ڈالیں آرام آرام سے ان کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے صبر انتظار اور ایک وقت آنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر ہمارا کام تو کوشش کرنا نا نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں عالم بالا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مر رہتا ہے یہ جو آیت یوز کی ہے یہ اللہ تعالی نے دو دفعہ ریپیٹ کی ہے اور اس سے ایک سائن ملتا ہے کہ this is a book from the real creator کیونکہ آپ نے دیکھو کہ ہال میں سب کا فوکس اسی آیت پہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہماری weak points پتائیں انہیں ہماری sensitive issues پتائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم اس میں reassure کرائے اور انہیں پتا ہے کہ human psychology مطلب کیونکہ creator کی طرف سے ہے نا اور ابھی ہال میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہی آئے زیادہ تر highlight کی جاتی ہے اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دو دفعہ ریپیٹ کیا ہے ہم سب کو بھی نا زندگی میں بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں لکھ کے لگا لینے کی کہ جب بھی تنگی آئے تو اس پر پریشان نہ ہو بلکہ انتظار کریں کہ اس میں سے خیر نکلے گی ہر مشکل سے ہر تکلیف دے چیز سے آسانی بھی ہوتی ہے تو میں کافی زیادہ ہوئی تھی کہ میں اس کو کیسے کروں گی اور اسی دوران ایک شادی بھی آگئی جس کو مجھے پتا تھا کہ وہ سیگرگیٹیڈ نہیں ہوگی اور آپ نے یہاں پہلے گا اور میں نے یہاں پہلے گا تو میں نے اللہ کہ اس سب کچھ کرے اور میں نے کہاں میرے کوئی فرنس وغیرہ بھی اسے کوئی خواست نہیں ہوں گی so I went اور الحمدل کہ میری جوتی ٹوٹ گئی اور جو جوتی ہے وہ اس سرہ ٹوٹی کے I couldn't even imagine کہ اس کا نیچے سے ہی وہ نکل گیا and I couldn't move so I would have to like sit in a place and you know I would just be with my mom اور ایک اور بات کے ساتھ میری اور فرنڈ بھی آگئی I couldn't like مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ آ سکتی ہے اس کا کوئی ریلیشن تھا بھی نہیں اس کے ساتھ اور you know ایک طرح سے میں بچ بھی کئی اس سب فتنے وغیرہ سے اور میرے ایک فرینڈ بھی آگی جس کے ساتھ آئے کچھ شیئر سامنی چلی صورت اتین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے وَت تین قسم ہے انجیر کی وَالزَيْتُون اور زیتون کی وَطُورِ سِنین اور تُورِ سینہ کی وَهَذَا اور اس البلد شہر الامین امن والے کی لقد البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسانہ انسان کو فی احسن تقویم بہترین ساخت میں ثم پھر رددناہو لوٹا دیا ہم نے اسے اسفلہ سب سے زیادہ نچلا سافلین نچلوں سے اللہ سوائے الَّذِينَ ان کے جو آمنو ایمان لائے وَعَمِلُو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فَلَهُمْ تو ان کے لیے عجرن عجر ہے غیر نا ممنون ختم ہونے والا فَمَا تو کیا یعنی آمادہ کرتا ہے يُكَبِّبُ کا جھٹلانے پر تجھے بَادُو بَادِسْكِ بِدِّينَ بَدْلِے کے دن کو علیسہ کیا نہیں ہے اللہو اللہ بِأَحْكَمَ بَدَا حَاکِم الْحَاکِمِينَ سَبْ حَاکِمُونَ سورة التین مکی سورت ہے سورة البروج کے بعد نازل ہوئی ایک رکوع آٹھ آیات اور چونتیس کلمات ہیں بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دو رکعتوں میں سے ایک میں سورة التین پڑھائی ادھی کہتے ہیں کہ آپ کی آواز سے زیادہ خوبصورت کوئی آواز نہ تھی یعنی اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی تلاوت کی کہ وہ آواز ہی آپ کے دل میں اتھر گئی اس سورت میں اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہر انسان پر جو خاص احسانات ہیں ان کا ذکر ہے پچھلی سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے احسانات اور انعامات کا ذکر ہے اور یہاں انسان کو اللہ نے جو تقریم دی ہے عزت دی ہے مقام دیا ہے جو اس کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے اس کا ذکر ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا رویہ ہے اور پھر اسی کے مطابق اس کے انجام کی بھی بات کی گئی ہے وَتْتِينِ وَزْزَيْتُون قسم ہے تین کی اور زیتون کی تین انجیر کو فگ کو کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جنت کے پلوں میں سے انجیر سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے جنت کے پلوں کے ساتھ انجیر کے بیچ بھی نہیں ہوتے اور اس کی سکن بھی کھائی جاتی جیسے انگور ہے مثلا لیکن اس میں بھی کچھ کچھ انگوروں میں بیج ہوتے تو انگور بھی جنت کے پلوں میں سے ہے خجور آپ کھاتے ہیں اس میں گھٹلی ہوتی ہے آپ کیلہ کھاتے ہیں اس کا چھلکا ہوتا ہے اسی طرح باقی بھی تو یہ بہت سپیشل قسم کا پل ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے وَزْزَيْتُون اور زیتون کی بھی زیتون بھی مبارک درخت میں سے ہے اور اس کا پھل بھی بہت برکت والا ہے اس کا تیل بھی سبغن للاکلین ہے اور قرآن مجید میں سورة النور میں اس کے تیل کا بھی ذکر ہوا ہے اور اس درخت کا بھی کہ یہ مبارک درخت ہے یہ دونوں درخت انجیر کے درخت اور زیتون کے درخت یہ فلسطین کے علاقے میں زیادہ اگتے ہیں اس علاقے کو مسجد یقصہ کا جو علاقہ ہے جس کے آس پاس کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی زیتون کا درخت جو ہوتا ہے وہ کئی کئی سو سال زندہ رہتا ہے اور ایور گرین ہوتا ہے یعنی سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ ترو تازہ رہتا ہے اور فلسطین کے علاوہ میڈیٹرینین کے ممالک میں زیادہ ہوتا ہے اس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کی نبوت کا ذکر ہے وطور سینین اور اور سینین کا پہاڑ تور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں اور خاص پہاڑ کا بھی ذکر ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو بلائے گیا تھا پہاڑ کی چوٹی کے لئے بھی آتا ہے یہ لفظ اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ہم کلام ہوئے ان کو تورات عطا کی سینین جو ہے یہ سینائی یا سینہ پہاڑ کے لئے اس کو سینین بھی کہتے ہیں سینہ بھی کہتے ہیں دونوں ہی لفظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور یہ خلیج اقبہ کے قریب پایا جاتا ہے اور یہ علاقہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا علاقہ ہے جہاں ان کو نبوت عطا کی گئی اور یہ بھی بہت بابرکت علاقہ ہے سریانی زبان میں سینین جو ہے وہ گھنے درختوں کے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہاڑ کی اوپر وہاں سے درخت وغیرہ ہوں وَهَذَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور یہ امن والا شہر اشارہ ہے کس کی طرف مکہ کی طرف کہ من دخلہو کانا آمنا جو بھی وہاں داخل ہوا امن میں آ گیا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا اس میں کس کو نبوت عطا ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کرسچینٹی جیوڈائزم اور اسلام یہ تینوں جہاں سے شروع ہوئے ان علاقوں کا ذکر ہے سارے پیغمبر لوگوں کو دراصل ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے ان سب کی طرف متوجہ کیا گیا اور ان سب کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنا کر جو بات کی گئی وہ کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے بہترین ساخت پر بہترین شکل دے کر قَوَّمَ يُقَوْبِمُ تَقْوِيمُ کہ لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا یعنی انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے باقی جانور کچھ تو زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ جھکے ہوئے ہیں ان کا سر جھکا ہوتا ہے انسان بیٹھ کر کھاتا ہے ہاتھ سے کھاتا ہے جانور زمین سے کھاتے ہیں مو سے کھاتے ہیں اسی لیے ہاتھ سے کھانا زیادہ پسندیدہ ہے اور یعنی لیٹ کے کھانے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا مو سے کٹ کے کھانے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا تو انسان کو بہترین صاف بہترین حالت اور متناسب حالت میں پیدا کیا گیا اس کی شکل و صورت اس کی آنکھیں اس کے کان اس کا سر ہر ایک چیز بہترین جگہ پر بہترین حالت میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے رکھی یعنی اس میں افراد اور تفرید نہیں ایکسٹریمز نہیں ہے امدہ شکل عطا کی ہے ایسا بنایا جیسا بنانے کا حق تھا کیونکہ عربی زبان میں کسی چیز کو ایسا سیدھا کرنا کہ جیسا سیدھا کرنے کا حق ہے اس کے لئے تقویم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو انسان کے قد انسان کے آزا کی لمبائی چڑائی شکل و صورت ان کی شیپ ان کا رنگ یہ ساری کی ساری چیزیں بہترین حالت اب دیکھیں ہمارے دانت ایک خاص حد تک رک جاتے ہیں اس سے لمبے نہیں ہوتے زبان ہماری باہر نہیں نکل رہی ہوتی اسی طرح ہماری آنکھیں اندر ہیں اگر وہ باہر نکلی ہوتی تو کیا حال ہوتا اور ان کی حفاظت کیسے ہوتی اسی طرح کان بھی لمبے نہیں بہت چھوٹے نہیں بہت مناسب ناک بھی یعنی پورے ناک نقشہ صورت ہر چیز امدہ ترین بنائی یہ سب کچھ دے کر انسان سے کیا چاہا کہ انسان کو پھر جسمانی طاقتوں کے علاوہ روحانی طاقتیں دیئے اس کو دل دیا اس کو جذبات دیئے سب کچھ دیا اللہ نے انسان سے کیا چاہا کہ وہ انساری صلاحیتوں کو بہترین طریقہ پر استعمال کرے اور صرف جانوروں جیسی زندگی بسر نہ کرے کہ صرف کھانا پینا بچے پیدا کرنا گھومنا پھرنا یہ اس کی زندگی کا مقصد نہ ہو لیکن انسان نے کیا کیا اپنی قدر نہیں پہچانی ثم رددناہ اسفل سافلین پھر پھیر دیا ہم نے اس کو سب نچلوں سے نچلا یعنی انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے جانور بھی اتنے برے کام نہیں کرتے جتنے پھر انسان کرنے لگتا ہے جسمانی طور پر بھی انسان جب بڑھاپے کی طرف لوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے بلکل ہی نکمہ ہو کر رہ جاتا ہے ذہنی طور پر بھی بچہ بن جاتا ہے ردد نہ ہو واپس پھیر دیتے ہیں اخلاقی طور پر بھی اگر انسان گرتا ہے تو پھر ساری حدیں پار کر جاتا ہے کوئی جانور ایسی زبان نہیں کھولتا جس طرح انسان کھول دیتا ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی عبادت کر رہی لیکن انسان جب اس سے دور ہوتا ہے تو سب کچھ ہی چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کا بھی انکار کر دے مخلوق میں سے کوئی بھی اپنے رب کا انکار نہیں کرتی لیکن انسان یہ سب کچھ کرنے لگتا ہے لیکن اس سے بچے ہوئے کون ہیں کون اس اسفل اسافلین سے بچا ہوا ہے اور پھر انجام کار کے طور پر اسفل سب سے نچلی چیز جہنم کا گڑا ہے جب انسان اپنی قدر نہیں پہچانتا اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کرتا تو اللہ سبحانو تعالی کیا کرتے ہیں اس کو سب سے نچلی جگہ جا پھینکتے ہیں سجین میں مگر وہ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لاکے اچھے کام کرتے ہیں وہ اسفل اسافلین نہیں ہوتے ان کے لیے ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے ہمیشہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُبِ الدِّينَ تو کون جھٹلا سکتا ہے تجھے یا کون جھوٹا سمجھ سکتا ہے تجھے دین کے بعد یا قیامت کے دن کے بعد یعنی یوم الدین کے بعد یعنی اتنے دلائل آنے کے بعد بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اور قیامت کا دن جب آئے گا تو کون آپ کی بات کا انکار کر سکے گا سارے دلائل ختم ہو کر رہ جائیں گے کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں کہ وہ انسان کو بس ایسی پھر چھوڑ دے گا ساری نعمتیں دے کر اس نے جو بھیجا وہ ان سے پوچھے گا نہیں کہ تم کر کے کیا آئے ہو اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں لہٰذا وہ کسی کے عجر میں کمی بھی نہیں کرے گا اور کسی مجرم کو چھوڑے گا بھی نہیں جس پر سزا لاغو ہوتی ہے اس کو سزا بھی دے گا تو بات پھر یہی ہے خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے انسان کو عزت بخشی ساری نعمتوں سے نوازا لیکن اللہ کے ہاں معزز دراصل وہی ہے جو اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اس کے برعکس جو اللہ کو نہیں پہچانتا اللہ کے دین کو نہیں پہچانتا تو وہ اسفل اسفلین میں جا گرتا ہے اور انسان اپنے اصل مقام اور مرتبے سے بھی اتر جاتا ہے پھر اس کے لئے سزا اور آخرت کی جو جزا ہے وہ لازم ہے فَلَقْتَحَمَلَا قَبَا وَمَا عَدْرَاكَمَلَا قَبَا جو مشکل کام تھے اللہ نے اس کے سپرد کیے وہ اس نے نہیں کیے تو پھر اس کا انجام یہی ہونا ہے کیونکہ جزا سزا انسان کے آمال کے مطابق ہوگی